مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل جو بے حیائی کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کراچی میں بھی واقعہ ہوا بچی کو اغوا کیا گیا ریپ کے بعد اس کو قتل کیا گیا لاہور میں بھی خاتون کو اسی طرح سے زبردستی اغوا کیا گیا یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں ان کے اسباب کیا ہیں ان کی روک تھام کیسے ہوگی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں خانون دیا اس میں ہم سے پوچھا نہیں گیا کہ ہم جو یہ قانون بنا رہے ہیں تمہیں قبول ہے یا نہیں ہے ہم سے پوچھا نہیں گیا ہمیں بتایا گیا ہے الحم سے لے کے ونناس تک اسلام کے جتنے بھی قوانین قرآن نے بیان کی ہیں اس میں ہم سے مشورہ بولو بھائی نہیں لیا گیا کہ آپ بتائیے آپ کا کیا مشورہ ہے ٹھیک ہے قبول ہے یہ قانون اچھا نہیں تو چینج کر دیں اس کو ہم سے نہیں پوچھا گیا وجہ کیا ہے ہم سے کیوں نہیں پوچھا گیا اس لیے کہ اگر ہم سے پوچھ کے قوانین بنائے جاتے تو کچھ لوگ کہتے کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے کچھ کہتے کہ نہیں ہونا چاہیے اختلاف رائے ہوتا جو ہر چیز میں اختلاف رائے ہے پھر جب اس میں اختلاف ہوتا تو کس کی رائے پر فیصلہ کیا جاتا اکثریت کی رائے پر اگر فیصلہ کیا جاتا بساوقات اکثریت غلطی پر ہوتی ہے اکثریت غلط کہہ رہی ہوتی ہے اس لیے کہ اکثریت کے مفاد اس میں ہوتے ہیں وہ اقلیت کو پھر سامنے نہیں رکھتی اور اگر اقلیت کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا تو یہ اس لیے غلط ہوتا کہ جب پوچھ کے فیصلہ کیا جا رہا ہے تو زیادہ لوگوں کے جذبات کا خیال نہیں کیا جا رہا تھوڑے لوگوں کے جذبات کا خیال کیا جا رہا ہے اور غلطی کا امکان اس میں بھی ہوتا تو اللہ نے الحم سے لے کے وناس تک جو قوانین قرآن میں نازل کیے اس میں ایک میں بھی ہم سے مشورہ بولو بھائی نہیں بتایا کہ ایسا ہے ایسا کرنا پڑے کا جسے انگلیش میں کہتے ہیں that's all ایسا ہی کہتے ہیں بات ختم اس میں چونوں چرہ کی اجازت نہیں کیوں مسلط کیے زبردستی اللہ نے اپنے قوانین اس لیے مسلط کیے کہ یہ بات پہلے سے تیش شدہ ہے کہ اللہ سے بہتر اپنے بندوں کا کوئی خیرخواہ نہیں ہے اس سے زیادہ عدل کرنے والا کوئی نہیں ہے اس لیے کہ اسے سچ بولنے میں عدل کرنے میں اس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے انسان جب عدل کا راستہ چھوڑتا ہے تو اس کا کوئی مفاد ہوتا ہے اللہ کا کوئی مفاد ہے نہیں وہ کسی کا محتاج ہے نہیں دیکھو سعودی اب کی جو گورنمنٹ ہے بادشاہت ہے نا جو قانون وہ بناتے ہیں تو پبلک سے پوچھتے ہیں بنایا نافذ کر دیا کہتے ہیں بھائی ہمیں ضرورت نہیں ہے پوچھنے کی اس لیے کہ لوگ ہمارا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے کیونکہ ہم کوئی الیکشن کے ذریعے نہیں آئے ہیں اب تو پاور کے ذریعے آئے ہیں لوگ ڈاؤن میں مسجدیں بند ایک آرڈر سب مسجدیں بھولو بھائی بند اگر بادشاہ کے خلاف کوئی بولے گا وہ بھی بند تو انہوں نے یہ بحث ہی کیا کر دی سمیٹھ ہمارے ہاں فیصلہ ہوتا ہے پندرہ بیس لوگ بیٹھتے ہیں اسملی میں لڑائیاں ہوتی ہیں پھڑے ہوتے ہیں گالیاں ہوتی ہیں اس کو بولنے نہیں دیا جا رہا وہ بول دی چلے جا رہا ہے اس کو چپنی کرایا جا رہا سپیکر صاحب یہ کیا ہو رہے ایک چونچو کا مربع پھر وہ جب قانون نافذ ہوتا ہے تو پبلک احتجاج کرتی ہے میں نہیں چاہیے کوئی کہہ رہا ہوتا ہے صحیح ہے کوئی کہہ رہا ہوتا ہے غلط ہے تب ہی کچھ بھی نہیں ہو پا رہا نہ صحیح نہ غلط لیکن بادشاہی بادشاہی نظام میں ایک گڑ بڑ ہو سکتی ہے کہ بادشاہی اگر غلط ہو تو وہ تو عوام کا فائدہ نہیں سوچے گا لیکن اللہ کے بارے میں یہ بات تیشدہ ہے کہ لا يسأل عم ما يفعل وهم يسألون جو کچھ وہ کرتا ہے اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تُو نے یہ کیوں کیا اور تم جو کچھ کرو گے تم سے وہ پوچھے گا کہ کیوں کیا تو اتنی زبردست پاور جس کے پاس ہو جس کے پاس اتنی زبردست طاقت ہو اسے ضرورت نہیں ہے کہ قانون سازی کے لیے وہ اپنی مخلوق سے مشورہ لے اللہ نے فرشتوں کو پیشکش کی تھی کہ میں آدم کو پیدا کرنا چاہتا ہوں فرشتوں نے کہا کہ زمین میں خون بہائے گا تو اللہ نے کیا ان کا مشورہ قبول کر لیا کہ ہاں تمہاری رائے ٹھیک ہے میں اپنے فیصلہ واپس اللہ نے کہا نا پیدا تو ہوگا پیدا تو ہوگا تو ایسا ہے کیوں یہی چیز اسلام کو دوسرے مذاہب سے اور دوسرے قوانین سے جدا کرتی ہے کہ یہاں فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ اس میں دور آئے نہیں ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں پہلی وجہ انسان جب قانون سازی کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنا مفاد سامنے رکھتا ہے وہ کس کا مفاد؟ اپنا اسملیوں میں شراب پہ پاوندی نہیں لگ سکتی کیونکہ پابندی لگانے والے دو تین پیک پی کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کیسے لگائیں گے پابندی؟ میں حیران ہوتا تھا باہر سے لوگ آتے تھے میں کہتا تھا یار یہ کیسا قانون ہے ہومو سیکس کی اجازت کیسے دیتی ہے تو نیچر کے خلاف ہے اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ جو اسملیوں میں پہنچے ہوئے لوگ ہیں وہ خود اس برائی میں بچپن سے مبتلا ہوتے ہیں وہ کیسے اس کی خلاف قانون سازی کریں گے؟ دیکھو اگر اس پہ بحث ہو رہی ہو کہ چور کا ہاتھ کاتا جائے کہ نہیں کاتا جائے اور جن لوگوں کے دنمیان بحث ہو رہی ہو وہ سارے چوروں بھئی گورنمنٹ نے ایک ڈسکشن کے لیے کچھ لوگوں کو بٹھایا کہ آپ جو فیصلہ کرو گے چوروں کے بارے میں وہی قانون نافذ ہوگا جو سزا آپ تجویز کرو گے لیکن جن کو دیا وہ سارے کیا تھے؟ چور یا 99% چور تھے وہ یہ کہیں گے کہ چور کا ہاتھ کٹا جائے ارے کیا ہو گیا بھائی؟ وہ بولیں گے؟ سب والی بولیں گے تو بہت بڑے بے وقوف ہوں گے وہ وہ کیوں اپنا ہاتھ کٹوائیں گے؟ حکومت نے ایک کام سوپا بڑے بڑے ماہرین کو کہ ملک میں بےہیائی کا خاتمہ کرنا ہے تو زنا کے بارے میں ان لیگل جو کوئی مرد کسی عورت سے تعلق رکھتا ہے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ جن لوگوں کو یہ کام سوپا گیا ڈسکشن کے لیے بٹھایا گیا ان کے سب کی دزدز گل فرینڈز تھی تو وہ قانون بنائیں گے کہ ان کے کوڑے لگیں سو سو کوڑے چوک پہ کھڑا کر گے کیا ہو گیا بھائی؟ اچھا اور آسان مثال کی طرف آتا ہوں یہ میں بتا رہا ہوں انسان کے بنائے ہوئے قوانین میں یہ بہت بڑا عیب ہوتا ہے چاہے وہ یورپ میں بنے قوانین چاہے وہ امریکہ میں بنے چاہے وہ یونائٹڈ نیشن بنائے لیکن بنانے والے تو انسان ہیں نا ہمارے اور آپ جیسے تو بہت بڑا سقم ہے جس کی وجہ سے دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے دنیا میں صرف ایک کام اچھا ہو رہا ہے ترقی سائنسی لوگ اسی چیز کو ہر چیز پہ قیاس کر لیتے ہیں صرف ایک کام اچھا ہو رہا ہے کہ انسان ترقی کر رہا ہے سائنس کے شعبے میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں لیکن اس ترقی کے باوجود جو ترقی کا مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہو رہا تباہی کی طرف جا رہا ہے جا تباہی کی طرف دریندگی حیوانگی یہ جو ریپ کے واقعات ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں پہلے ہوتے تھے یہ ایک خادون کو شیشہ توڑ کے زبردستی شیشے سے نکالا جا رہا ہے کھڑکی سے نکالا جا رہا ہے کس قدر صفاقی ہے نا آپ اندازہ لگاؤ جبکہ تواف خانے کھلے ہوئے ہیں جس نے مو کالا کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے وہ اپنی وہ حرام خواہش پوری کر سکتا ہے اسے کیا ضرورت ہے اس دریندگی کی کہ ایک عورت کا بچوں کے سامنے ریپ کر رہا ہے وہ یہ تو انتہائی درجے کی صفاقی ہو گئی نا رونگ تے کام پٹھے ہیں انسان کے یہ کیوں ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ قوانین بنانے والے انسان ہیں جو انسانوں کی رعایت میں اپنی رعایت میں قانون بناتے ہیں دیکھو گھر میں سب بچے ہیں آپ کے بیٹے بیٹی آئیں آپ گھر کے سر برائیں تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ بچوں کے لیے کوئی اصول اور ذابطہ بنائیں کتنے بچے بچے کنٹرول میں نہیں ہیں ظاہر ہے سربراہ گھر پہ اگر مضبوط نہیں ہوگا تو بچے کنٹرول سے باہر نکل جائیں گے دو اور دو چار کی طرح ایک بات ہے یہ تو کوئی بنتے کھیل رہا ہے کوئی لٹو کھیل رہا ہے کوئی رات تین مجھے آ رہا ہے کوئی گھٹکے خوا رہا ہے کوئی گھٹر کے ڈھکن پر بیٹھا وائے اٹھ ہی نہیں رہا کوئی باپ سے تمیز سے بات نہیں کر رہا کوئی ماں سے بتمیزی کر رہا ہے یا کر رہی ہے کوئی ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے تو اٹھ ہی نہیں رہا تو اب سربراہ по خیال آتا ہے یار ان بچوں کو میں نے ان کی تربیت کرنی ہے تو باپ بتاؤ ان کے سونے اور جاگنے کی کیا ٹائمنگ ہوں گی کتنا ٹائم پڑھائی میں لگانا ہے کتنا ٹائم کھیل کود میں لگانا ہے کھیلنا کیا کیا کھیل کھیلنا ہے یہ قانون بچے بنائیں گے بچوں کے حوالے کے جائے گا بیٹا تم خود فیصلہ کرو اپنے بارے میں سب مل جل کے اور جس پہ تمہاری اکثریت جمع ہو گئی وہی لاؤ بنا دوں گا بچے کہیں گے کہ ابو سارا دن کھیلنا ہے سارا دن سونا ہے یہی ہوگا نا دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے لئے قانون بن رہا ہے اس سے خود سے پوچھا جائے ہمیشہ اس سے سپیریئر کوئی چیز ہوتی ہے جو ان سب کا مفاد سامنے رکھ کر قانون سازی کرتی ہے تو انسانوں کے لئے سپیریئر انسان نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ سب ایک جیسے ہیں انسانوں کے لئے سپیریئر انسان سے ہٹ کر کوئی مخلوق ہوگی اور وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے انسان کو پیدا کیا عورت کمزور ہے ہمیشہ سے جائے عورتیں نہ مانیں اس بات کو لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ عورت کو اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے آج خواتین کہتی ہیں کہ ہم مردوں کے شانہ بشانہ چلیں گے ہم میں کوئی فرق نہیں ہے یہ حقیقت کا انکار ہے تو جب اللہ نے کمزور پیدا کیا تو اللہ نے اس کے تحفظ کے لئے جو قوانین بنائے وہ عورت سے پوچھ کر بولو بھائی نہیں بنائے کینٹیوں سے پوچھا جائے گا آپ بتائیں کیونکہ جب پوچھ کے قانون سازی ہوتی ہے تو اجتماعی مفاد سامنے نہیں ہوتا انفرادی مفاد پر انسان چلتا ہے مثلا مجھے اگر کوئی خطرہ نہیں ہے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے میری دکان پر اتنے موٹے تالیں اور میری دشمنیاں بھی نہیں ہیں تو میں اس بات پر اگری نہیں ہوں گا کہ گلی میں کوئی چوکی دار رکھا جائے کیا خیالے بھائی اس لئے کہ میرے پاس تالیں بھی مضبوط ہیں اور دکان میں کوئی زیادہ قیمتی سامان بھی نہیں ہے اور میری دشمنیاں بھی نہیں ہیں میں اس پر اگری نہیں ہوں گا کہ چوکی دار رکھا جائے مگر جس کی دشمنی ہے وہ کہے گا بھائی ایک چوکی دار ہونا چاہیے تو پھڑا ہوگا نا آپس میں تو یہ فیصلہ کون کرے گا پھر حکومت فیصلہ کرے گی کہ بھائی یا تو ہوگا یا نہیں ہوگا ہوگا تو سب کو اس کی قیمت دینی ہے سب کو اس کی تنخواہ دینی ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہر دکان پہ ایک چوکی دار ہو بھائی ہر گلی میں ایک چوکی دار ہوگا اس سے خرچہ بچے گا کوئی بھی قانون تو حکومت بھی چونکہ انسانوں سے اوپر کی چیز ہوتی ہے نا تو حکومت قانون سازی کرے گی لیکن جہاں حکومت کے لیے قانون بنانے کی بات آئے گی تو وہ حکومت نہیں بلکہ حکومت سے اوپر کی کوئی چیز ہوگی اس کو بھی باؤنڈ کیا جائے گا تو عورت کو اللہ نے کمزور پیدا کیا اسے مرد کی دسترس سے بچانے کے لیے اللہ نے قانون سازی آسمانوں سے کی ہے اور اس قانون بنانے میں اللہ نے نہ مردوں سے مشورہ لیا اور نہ عورتوں سے مشورہ لیا مردوں سے مشورہ لے کے قانون بنایا جاتا تو مرد عورت کے پردے کا قائل بولو بھائی نہیں ہوتا کہتا عورت برکے میں ہمیں اچھی نہیں لگتا دو ہزار دو یا تین کی بات ہے میں نے کسی انگلیش لینگویج سینٹر میں ایڈمیشن لیا بہت تلاش کیا کیونکہ یہ ایسا سینٹر ملے جس میں کو ایڈوکیشن سسٹم نہ ہو ملی نہیں رہا تھا ایک ادارے میں میں گیا دو تین دن کے بعد خیرم تو بھاگ گئے وہاں سے محول اس قدر بےہودہ محول تھا لڑکے لڑکیوں کو اکھٹا لے جا کے بٹھا دیا کرتے تھے کانفرزیشن کے لیے میں ان سے کہتا تھا یار مردوں کو الگ بٹھا تو لڑکیوں کو الگ بٹھا تو نہیں اس سے کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے لڑکیوں سے بات ہر بے غیرتی بے شرمی پہ لیبل اچھا لگا دو ہر بے غیرتی اور بے شرمی پہ کیا کرو اچھا لیبل لگو کانفیڈنس کیا ہوتا ہے لڑکیوں سے بات کرنے سے کانفیڈنس بڑے نہ بڑے میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ تھرک بڑھتی ہے حقیقت میں تھرک بڑھتی ہے اور ان کو بھی پتا ہے بڑھتی ہے آخرت میں جب انسان کو جواب دہی کا خوف نہیں ہوتا ہر حرام پہ وہ کیا کرے گا اچھا لیبل لگائے گا ہر حرام یہ لیبرلز لوگ جتنے ہیں نا نامنے ہاتھ لیبرلز یہ ہر برائی پہ اچھا لیبل لگاتے ہیں ایک مشہور صحافیہ لیبرل ہے اس سے کسی نے سوال پوچھا کہ یہ جو خواتین کا لباس مختصر اس پہ بہت سے مذہبی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے تو اس نے کہا دیکھیں اخلاقیات کا لباس سے کوئی تعلق نہیں ہے اخلاقیات کا تعلق ہے آپ کے ایٹیٹیوٹ سے آپ کے معاملات سے گورا معاملات میں ایک نمبر ہے حالانکہ وہاں کپڑے ادھورے پہنے جاتے ہیں یہ ہے برائی پہ کیا لیبل لگا دینا کیوں نہیں ہے آپ کیوں پینٹ شٹ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ چڑی بنیان میں کیوں نہیں آگئے ہے بھئی مجھے خیال ہوتاں مجھے لے جاؤ نا اس کے سامنے بٹھاؤ یہ جو تقریر کر رہا ہے کہ اخلاقیات کا لباس سے کوئی تعلق نہیں ہے میں اس سے کہوں گا تو پورے پروپر ڈریس میں کیوں بیٹھا ہے بھائی تو چڑی بنیان میں کیوں نہیں آگیا تو مرد اگر پروپر ڈریس میں بیٹھے گا اور وہ آدھے کپڑے پہنے گا تو یہ اخلاقیات کے خلاف ہے تو عورت کے آدھے کپڑے اخلاقیات کے خلاف کیوں نہیں ہے لیکن مرد اس قانون کو پاس نہیں کرے گا کیونکہ مرد کی ٹھرک بوری نہیں ہوگی کہ کپڑوں کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے یا بنی آدم ہم نے لباس اتارا جو تمہاری باڈی کو چھپاتا ہے اور اس میں زینت ہے تمہارے لیے لباس کا مقصد باڈی کو چھپانا ہے مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی ہر گندگی پہ اچھائی کا لیبل لگا کے اس برائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے ایک طرف قرآن کیا کہہ رہا ہے پہلے میں ان لوگوں کا آپ کو کمپلیٹ حساب کتاب بتا دوں کہ لباس کا اخلاقیات سے کوئی تعلق بولو بھائی کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کوئی تعلق نہیں کوئی مسئلہ نہیں اس نے اسکٹ بہن لیا اور کوئی مسئلہ نہیں اگر یہ ہو گیا تو یہ کیوں مسئلہ نہیں ہے بھئی پھر مثالیں دی جاتی ہیں کہ کہ جو ہے وہ کوئی برائی نہیں پھیل رہی کہاں اتنی خواتین بے پردہ ہے کیا ہو گیا ایک واقعہ ہو رہا ہے ریپ کا جن معاشروں میں ان بنیادوں پہ بے حیائی پھیلی ہے ان معاشروں کا حشر دیکھو ہمیں صحیح آداد و شمار بیان نہیں کیے جاتے جن معاشروں میں آزادی ہے نا ان معاشروں میں خواتین کے ریپ کے واقعات یہاں سے بہت زیادہ ہیں وہ تو ہائی لائٹ نہیں ہوتے میں سعودی عرب میں تھا ہش کے دوران لفٹ میں ایسا ہوتا کہ کوئی خاتون اگر لفٹ میں ہوتی تو پھر ہم کوشش کرتے تھے ہم نہ جائے لفٹ میں اس کی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ہرگز تنہائی اختیار بولو بھائی اجازت نہیں تو اگر کوئی ایک خاتون ہے ظاہر ہے لفٹ کا دروازہ بند ہوگا آپ اس کے ساتھ تنہائی اختیار کرو گے اس سے ہمیں حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک آئے اور یہ قانون جو اللہ نے بتایا ہم سے پوچھ کے نہیں بنایا ہم سے نہیں پوچھا اللہ نے کہ کیا خیالیں مناسب ہیں ہم سے پوچھتے ہیں ہم دس تقریریں کر دیتے ہیں کہ اللہ میں یہاں حج کرنے آیا ہوں اے وئی اے اللہ ہم یہاں حج کرنے آئے ہیں ہم کسی عورت کو دیکھنے تھوڑی آئے ہیں آپ کہہ سکتے تھے کہ اللہ ہم یہاں عمرہ کرنے آئے ہیں ہمارے ہاں وہاں بہتیں بے پردہ عورتیں گھومنے پھرنے کے لئے لیکن اللہ نے کیا کہا تنہائی کسی عورت کے ساتھ اختیار بولو بھائی نہیں کر سکتے اللہ ہی گل ہے اب ہمارے لئے تو بحث ہی ختم ہو گئی ہاں کوئی بوڑی عورت اور بیچاری بعض دفعہ خواتین بوڑی عورتوں کو لفت چلانی نہیں آتی وہ پریشان ہوتی ان کی مدد کرنا الگ بات ہے کوئی جوان عورت ہے آپ اس کے ساتھ بلکل تنہائی میں اس کی اجازت نہیں لیکن بہت سے لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں تھا وہ جاتے تھے مگر کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا الحمدللہ ہمارے ایک دوستیں کسی کنٹری سے یورپ کے آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا یہاں لڑکی کے ساتھ لوگ تنہا لفت میں چلے جاتے ہیں کوئی واقعہ نہیں آتا وہاں ایسا نہیں ہے وہاں ریپ کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں یہاں سے کئی گناہ زیادہ واقعات ہیں حالانکہ ان کے لیے عورت کا حصول اتنا آسان ہے کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے زنا کی ہمارے ہاں کس قدر مشکل بنا دیا ہے نا شادی کو کتنا ٹائم لگتا ہے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں پھر بھی زنا کریشو وہاں کے نسبت بہت کم ہے اور وہاں کتنا آسان ہے تو ان کو ریپ کی ضرورت کیا ہے پھر بھی وہاں کئی گناہ زیادہ ریشو وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے قانون کو فالو نہیں کر رہے خود سے بنا رہے ہیں اور ٹھوکرے کھا رہے ہیں پھر حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ یہ سفر پہ تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ یا رسول اللہ ہم جب سفر پہ ہوتے ہیں تو عورت سے جدائی اس سے علیدگی ہمارے لیے بہت مشکل ہے زنا کا بڑا خطرہ ہو جاتا ہے تو کیا ہم اپنی اس قوت کو ختم کر لیں کسی طریقے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمائے لیکن ان سے پھر بھی زنا نہیں ہوا مجھے ایک بات بتاؤ آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ زنا سے کم درجے کے بھی کچھ گناہ ہے جن کے ذریعے انسان اپنی خواہش کو پورا کر لیتا ہے اور اس سے ہم زنا سے بچ جاتے ہیں کوئی بھی شخص کسی بھی طرح سے بے حیائی کے ذریعے جو الیگل ہو اسلام میں اجازت نہیں ہو اپنی خواہش کو اگر پوری کرے گا نا تو زنا میں بھی یہی مبتلا ہوگا اس کا یہ اصول ہی غلط ہے کہ آپ بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ کر لو تو بڑا بڑے سے بچ جاؤ گے زیادہ تر بڑے میں وہی مبتلا ہوتے ہیں جو چھوٹے میں مبتلا ہو رہے ہیں اس لئے اسلام نے تمام راستوں پر پابندی لگا دی حتیٰ کہ نظر یعنی بری نظر سے دیکھنے پر بھی پابندی لگا دی دیکھنے پر بھی پابندی لگا دی تو اللہ نے جو قانون سازی کی ہے اس قانون میں اللہ نے یہ بحث ہی ختم کر دی کیا قانون بنایا فرمایا کہ وَلَا يَضْرِبْنَا بِأَرْجُ لِهِنَّا لِيُعْلَمَا مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّا عورت کے پاؤں میں اگر پازیب ہے تو اللہ فرماتے ہیں اپنی پازیب اتنی زور سے پاؤں زمین پہ نہ مارو کہ اس کے جھنکار کی آواز گلی محلے میں جائے باہر کے مرد اس کی آواز کو سنے نا 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 اس کی اجازت نہیں ہے اب آپ اس کو تنگ نظری کہیں یہ کچھ بھی کہیں اسلام نے عورت کو حکم دیا فَلَا تَخْضَعْنَا بِالْقَوْلِ فَيَتُمَا عَلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضِ جب کسی غیر مرد سے بات کرنی پڑے تو اپنی آواز میں نرمی پیدا مت کرو فری ہونے کی کوشش نہ کرو اس سے ٹو دا پوائنٹ بات ہو ختم آج جتنے بھی ناجائز ریلیشن ہیں ان کی ابتداء فون کال سے شروع ہوتی ہے لیکن جب آپ ان لبرلز کو بتائیں نا کہ اسلام نے پابندی کہہ رہے ہیں یہ اسی وجہ سے مسلمان ترقی نہیں کر رہا وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لگا ہوا ہے کہ انٹی سے بات کرو تو اتنی فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے گورے نے ان تمام پابندیوں کو پسے پش ڈال کے چاند پہ پہنچ گیا ہے حالانکہ چاند پہ پہنچنے کے لیے کا ٹھرکی ہونے سے کوئی تعلق بولو بھائی اس کا کیا اس صرف تعلق ہے کہ آپ کوئی خاتون جاری ہے نظر چھکا لی تو اس کا ترقی سے کیا تعلق ہے لیکن وہی ہے کہ جب دماغ خراب ہوتا ہے نا تو انسان جب شیطان انسان کے دماغ پہ حاوی ہوتا ہے نا اور تکبر میں آتا ہے یہ تکبر ہے نا اللہ کے قانون کا مزاک اڑانا پھر ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ سوچے تنہائی میں تو اپنے اوپر خود ہی اس کو ہسی آئے گی کتنی بڑی پابندی اپنے زیور کی آواز غیر مرد کے کان میں نہ پڑے کسی سے بات کرنی ہو آواز میں لچک پیدا مت کرو تیسری پابندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلتی ہے مردوں کے سامنے سے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے اوکمہ قال صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں ہے اس کی سعودی عرب کے شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتوہ تھا عرب میں ڈرائیور رکھنے کا بہت معمول ہے انہوں نے فرمایا کہ عورت اگر ڈرائیور کے ساتھ سفر کر رہی ہے تو وہ خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتی نہیں کر سکتی خوشبو کا استعمال تو اب یہ قوانین ہمیں سمجھ میں نہیں ہیں مردوں کی بھی عیاشی ختم ہو رہی ہے جو دفتروں میں انٹیوں سے فری ہو رہا ہے وہ بیٹ کے سالیوں سے جو بیوی کو اتنا لفٹ نہیں کر آ رہے ہیں سالی آ جائے کسی کی بشرت سے کہ وہ خوشب سالی کا شکار نہ ہو بعض سالیاں خوشب سالی ہوتی ہیں نا خوشب سالی پتا ہے نا قہد کو کہتے ہیں قہد زیدہ نہ ہو تو وہ بیوی سے زیادہ کس کو لفٹ کراتے ہیں بولونا بھائی ہمارے تو گھر میں اگر کوئی گھر والوں کی رشدار خواتین آئے تو ہمیں گھر والے ویسی دوسرے کا انہیں بٹھا دیتے ہیں کہ آپ کا یہاں آنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے ہمیں تو غصہ نہیں آتا آج کل بہنوئیوں کو اس پہ تب چڑھ رہی ہوتی ہے غصہ رہا ہوتا ہے میں کیا میری کی آنکھوں میں گند بھراوا ہے مجھے یاد ہے ایک صاحب نے اپنی بیوی کو کہا کہ میرے بھائی سے بھی پردہ کیا گا تو اس کا بھائی تانے دے رہا تھا میرے سامنے کہہ رہا تھا کہ ابہ یہ مجھے اپنی بیوی سے پردہ کراتا ہے یعنی میری بیوی اپنی بیوی کو مجھ سے پردہ کراتا ہے ابہ ہمیں بازاروں میں بہت دیکھنے کو ملتی ہیں ہم ان کو لفت نہیں کراتے اس کو کیے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا حسینہ سمجھتی ہے تو میں نے کہا پھر اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے آپ کو یہ جو تکلیف اس نہیں ہو کیوں رہی ہے جب آپ کو دیکھنے کا دل نہیں چاہتا تو اگر وہ پردہ کر لے تو کیا ہے اس میں ہر چیز میں رکاوٹ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم کمبخت مسلمان ہیں یا کافر ہیں بھائیاں تو گورے جیسے بن جاؤ پھر حسین پھر چٹی پہن کے آؤ بنیان پہن کے کیا یہ شلوارے اور پجامے اور ناڑے اور یہ کیا ہے ٹینشن کتنی ٹائم لگتا ہے ناڑا ڈالے میں شلوار کا ناڑا گھوم جاتا ہے بعض دفعہ بعض دفعہ جیب ادھر ہوتی ہے ناڑا دوسری طرف سے ڈال دیتا ہے جیب پیچھے چلی آتی ہے کتنی ٹینشن والا کام ہے تو ٹینشن فری زندگی گزارو گورے کی طرح لائف کو انجوائے کرو نہ پتہ چل رہا ہے پھر ملک کبھی یہی حال ہے نہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ اسلامی ملک ہے یا سیکولر کنٹری ہے کیا یہ لٹکے ہوئے ہیں درمیان میں نہ بریٹش لوہ ہے نہ اسلامی لوہ ہے کمبحت کچھ بھی نہیں ہے لا قانونیت ہے آپ اندازہ لگاؤ یار یہ درندگی کی انتہا نہیں ہے پانچ سالہ بچی وہ کتنی معصوم پیاری بچی ہوتی ہے اس کے باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی اب بھی ہوش کے ناخل لینے کے لیے تیار نہیں ہے دو فالٹ ہیں دو خرابی ہیں معاشرے میں جس کی وجہ سے ایسے جرائم بڑھ رہے ہیں نمبر ایک شرعی سزائے نافذ نہیں ہے بند کمرے میں سزائے دی جا رہی ہیں اسلام میں بند کمرے میں سزائے نہیں ہوتی چور کا ہاتھ کھلے عام کاتا جاتا ہے زانی کو کوڑے وَلْيَشْحَدْ عَذَابَهُمَا تَعِفَتُمْ مِنَ الْمُمِنِينَ اللہ کہتے ہیں جب زانی کو کوڑے لگاؤ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس کو دیکھے رجم کیا جائے گا نا زانی کو مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت دیکھے گے پتھروں سے مار رہے اس کو جب اس طرح کے فسادی لوگوں کو جو اس طرح بچیوں کا ریپ کرتے سزا دو تو چوک پہ لٹکاؤ اس کو ساری دنیا دیکھے اس میں کیا تکلیف ہو رہی ہے لیکن اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ قانون نئی بنائیں گے کیونکہ ان کو ڈر رہے کہ کل ہم بھی چوک پہ نہ لٹکے ہوئے ہوں ان کی تو جیلیں آپ جا کے دیکھو بیریئر ٹاؤن سے اچھی تو ان کی جیلیں ہوتی ہیں سیاسی لوگوں کی اپنے لیے کیسی خوبصورت جیلیں بنائی ہوئی ہیں دیکھو سیاسی جیلیں ہوتی ہیں نا ان میں بچے بھی پیدا ہو رہے ہوتے ہیں اگلے وزیراعظم بھی جیل میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے صدر بھی جیل میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے کوئی کام ان کا رکتا ہی نہیں ہے اسلام میں جیل نہیں ہے اسلام میں سزا ہے چوک پہ لاؤ کوڑے لگاؤ پتھلی گلی سے نکلو کیش سزا چلو جاؤ اب کام کرو اب جو کرنا ہے کرو اب تو کوئی تمہیں تانہ نہیں دے گا کہ سزا ملی ہے بس تو ہو گئی سزا جیلیں بنائی بھی یہ غریب کی جیل الگ ہے امیر کی جیل الگ ہے سیاسی لیڈروں کی جیل نہیں وہ بہریئر ٹاؤن ہے وہ سعودی عرب میں ایک بنگلہ دیشی کو پکڑ لیا کسی نے وہ بچارہ غریب آدمی اس کو اتنی اچھی جیل ملی نا ایسے سعودیہ کی جیلیں ساری اچھی نہیں ہیں لیکن بعض دفعہ وہ کوئی ایسا مجرم نہیں ہوتا تو بڑی پروٹوکول مل جاتا ہے جیل ہمارے ملک سے پھر بھی بہرحال اچھی ہے تو بچارہ بنگلہ دیش کا تھا وہ اس کو جیل میں لے گئے اللیگل گھوم رہا تھا وہ نا تو وہ چھ مہینے یہ سال جیل میں رہا اس کو اتنا مزا آیا وہاں پہ کانہ پینہ مل رہا ہے پھر جیل سے جاتے ہوئے اس کو پیسے بھی دی ہے نا خرشہ بھی تو ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ جیسے ہی رہائی کا ٹائم آیا تو بادشاہ کو گالیاں دینے لگا ہوتا سعودی عرب میں بادشاہ کو گالی دینا معمولی جرم نہیں تو جیل کا عملہ ہسنے لگا اس نے بولا تجھے دوبارہ نہیں پکڑیں گے جا یہاں سے وہ سمجھ گئے کہ یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے ایک سال وہ تو اللیگل رہ اس لئے رہا تھا کہ کھانی پینے کا کوئی کیا ہو جائے اسے پتا تھا یار دوبارہ بنگلہ دیش گیا تو وہی برساتی نہ لے وہی مچھر کم از کم یہاں اتنا مزے سے رہ رہا ہوں تو خیر سیاسی لیڈروں کی جیلیں یہ کیوں ہے قانون انسان بنا رہے ہیں اللہ کے قانون کو فالو نہیں کیا جا رہا بے حیائی کی روک تھام یہ بے حیائی ہے نا لاہور میں ایک بیچاری خاتون کو زبردستی اٹھا کے لے جایا گیا بچوں کے سامنے ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا پانچ سالہ بچی کو اٹھا کے مار دیا یہ درندگی ہے نا بے حیائی ہے تو اسلام نے بے حیائی حیائی کو روکنے کا جو قانون بنایا ہے وہ ہم سے پوچھ کے نہیں بنا اور کہا سب کو فالو کرنا پڑے گا سمجھ میں آئے تو بھی نہیں سمجھ میں آئے تو بھی فالو نہیں کروگے تو آخرت میں الٹے لٹکے ہوگی ماروں گا میں سزا دوں گا ببرگی ہیں جد دیارا ڈیرانی بھی تو کو زبردستی ایک بہتا乏де